Hello viewers, welcome to my channel, believe me, you are beautiful by Simmi دیکھیں, air sign والوں کے لئے مجھے ایک نا special message آیا ہے تو انہوں نے بولا تھا, air sign والوں کا past, present اور future پہ ہمیں reading چاہیے تو air sign میں آتا ہے Libra, Gemini, Aquarius ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم تین card لینے والے ہیں پہلے ہم لیں گے تین card past کے لئے آپ کا past کیسا تھا page of pentacles three of pentacles اور temperance آپ کا past جو تھا وہ ایسا تھا جیسے بچپن ایک بچپن ہوتا ہے نا انسان کا جب وہ بہت اچھے سپنے بونتا ہے جندگی میں بہت لوگوں پہ جلدی وشواس کر لیتا ہے جو جیسا کہتا ہے وہ ویسا ہی کر لیتا ہے جسے کہتے ہیں بچپن آپ کا جو past تھا past مطلب یہ نہیں دیکھیں past سب کا اگر آپ اس سمیں 40 age کے ہیں 50 age کے ہیں تو جو past تھا past after پہلے 10 year وہ کیسا تھا تو اس میں آپ اتنے mature نہیں تھے تو جیسے لوگ کہتے تھے جیسے دو لوگوں نے بولا ویسے آپ نے مال لیا لیکن جب ان دو لوگوں میں سے کسی ایک نے دھوکا دیا تو temperance آپ نے بہت جکھم کھائے ہیں آپ نے بہت دکھ سہے ہیں لوگوں نے اپنا بن کے آپ کے ساتھ دھوکے کی ہیں کیونکہ آپ تو page of pentacles کی انرجی میں تھے آپ تو جیسے سپنوں کی دنیا میں تھے لیکن جب دنیا والوں نے دھوکا دیا تین لوگوں نے مل کے جیسے پیٹ پہ چھورا گھوپا جیسے three of pentacles کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے بن کے لوگوں نے لوٹا تو وہ جو جکھم ہے نا وہ ابھی ہرے ہی ہیں وہ ابھی بھرے نہیں ہیں temperance ان کو بھرنے کی آپ بہت کوشش کرتے ہو آپ نے بچپنے میں جو یقین کیا جو لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا آپ اس سے ہیل ہونے کی کوشش کرتے ہو لیکن آپ ہیل پوری طرح سے ہونے پائے لیکن ایک بات بولوں اس میں ایک انجل ہے آپ دیکھ رہے ہو اور وہ انجل آپ کو ہیل کرنے میں مدد کرے گی انجل کون ہے گوڑ بھگوان آپ کا جو یہ بچپن پیار ایک نرملتا جو تھی نا اسے وہ گوڑ دیکھ رہا ہے اس کو اس کو وہ ہیل کرے گا کیونکہ بھگوان کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا اپنے بچوں کو اللہ خدا کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا اپنے بچوں کو وہ سب کی سنتا ہے اب اسے یہ ماں سوچنا یہ صرف ائر سائن والوں کے لئے جو بھی اس ریڈنگ کو دیکھتا ہے جو بھی دیکھے گا یہ ریڈنگ اس کے ساتھ میچ کرے ہی کرے گی 99% میچ کرے گی تو جو آپ نے وشواز کیا لوگوں پہ اس لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا آپ نے بہت جکم کھائے میں اپنی طرف سے سٹوری نہیں سنا رہی ہوں کارڈ آپ کے سامنے ہے فون آپ کے ہاتھ میں ہے گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے گوگل پہ سرچ کرو کارڈ کا مطلب پڑو آپ کو پتا چل جائے گا میں تو صرف بھکوان کی ارادنا کر کے آپ لوگوں کے لئے کارڈ کھولتی ہوں یہ تھا آپ کا پاسٹ جس میں تھے دھکے جھوٹ فریب چل کپٹ اپنا بن کے اپنا بن کے لوگوں نے آپ کو بکاری بنایا ہے اور جو آپ کو بکاری بنایا ہے وہ اوپر والے نے دیکھا ہے وہ اس جکم کو ہیل کر رہا ہے یہ جگہ آپ کی تھی آپ کو یہاں کھڑا کر دیا کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو گیا اور آپ پہ حکم چلا رہا ہے آپ یہاں تھے آپ یہاں پہنچ گئے جیکن اوپر والے پہ یقین رکھئے بھروسہ رکھئے جب وہ ہیل کرنے پہ آتا ہے نا تو وہ فرشتوں کوئی بھی ابھی پریزنٹ میں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی میں کارڈ اٹھاتی ہوں مجھے خود پتہ نہیں ہوتا دا ایمپرر پریزنٹ انرجی آپ لوگوں کی سکس آف سوڈز کنسا کارڈ لوں کبھی کبھی ایک دم سے دل کر جاتا ہے کسی کارڈ کو اٹھانے کا کبھی کبھی بھوان جی جیسے منع کرتے ہیں اوہ مائی گاڈ کتنا اچھا کارڈ آیا یہاں سے چل کھپٹ فریب کمایا یہاں پہ کوئی پیار لے کے آیا تو پریزنٹ میں یہ ہے آپ کا ایمپرر اب آپ کی پاور اب آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہو کچھ لوگ اپنے دیش سے باہر چلے گئے ہیں کن وجہ سے ان لوگوں سے دور ہو کر بتانا مجھے کمنٹ میں آگے کس کس نے اپنا دیش اپنا گھر اپنا شہر شفٹ کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اندر سب لکھ کے بتانا مجھے نیچے ٹپل فور بھی دیکھا مجھے ابھی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس نے پچھلے ایک سال کے اندر اندر اپنا گھر شفٹ کیا اپنا شہر شفٹ کیا اپنا دیش شفٹ کیا کیونکہ آپ لوگ ایک ایمپرر کی پاور میں آکے ان لوگوں سے دور چلے گئے ہو آپ نے دیکھ لیا ان کے اصلی چہرے اور اب آپ آپ ان سے بہت دور ایک شانت جگہ پہ چلے گئے ہو جہاں پہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے آپ نے دور کر دیا ان لوگوں کو اپنی لائف سے بلکل دور دفعہ ہو جاؤ دفعہ ہونے والی انرجی دیا آپ نے ان کو اور اب آپ کی لائف میں جو آ رہا ہے نا بھی پریزنٹ یہ ہے آپ کا انجلز لے کے آ رہی ہیں آپ کی لائف میں بہت جلدی پیار اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دو ہفتے کے اندر اندر آپ لوگوں کے ایک سچا پیار کرنے والا انسان ملے گا تو اس موقع کو مت کھونا اور جن کے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے کیس تک تلاق تک بات پہنچ گئی تھی وہ ہیل ہونے والا ہے ٹیمپرنس کے نیچے ہیدہ لور کا کار آ گیا آپ دونوں کی ٹرپل فائف آ گیا اسی سب میں آپ دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی نئی زندگی آپ کی شروعات ہوگی یہ آپ کی پریزنٹ سیچویشن ہے پیار کرنے والا آ رہا ہے ریڈی ہو جاؤ دور تو چلے گئے ہو پت پیار زندگی میں آنے والا ہے ٹینشن مت لو اکیلے بن کے ایسے پتھر بن کے بھی گجارہ نہیں ہوتا پیار چاہیے ہوتا ہے اب فیوچر کے تین کارڈ لے لیتے ہیں مجھے نہیں پتا کون سے کارڈ آئیں گے کیا ہوگا فیوچر میں مجھے نہیں پتا پہلی انرجی اچھی نہیں آئی دوسری بھی اچھی نہیں ہے تیسری بھی دیکھ لیتے ہیں تیسری آئی ہے ہماری ایٹ آف سوڈز اب بوٹم آف دا ڈیک دیکھ لیتے ہیں تھری آف سوڈز ان کارڈز نے مجھے ایک بات تو بتا دی پریزنٹ اچھا ہے اب پریزنٹ آپ نے اپنا کیسا بنانا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جھوٹی ریڈنگ نہیں ڈالتی میں کہ کارڈ اچھے نہیں آئے تھے تو اٹھا دوں گی وہ دوسری ریڈنگ بنا دوں گی نو یہی ریڈنگ ڈالے گی اب اب بتا رہی ہوں فیوچر فائف آف سوڈز اب ان کا نا دو مطلب ہے یا تو آپ سب کو دشمن سمجھ لو اپنا یا دشمنوں کو اپنا دوست بنا کے اپنا اولو سیدھا کر لو دشمنوں کو دوست بنا کر اپنا اولو سیدھا کر لو جو لکڑیاں آپ کے کندے پہ گر رہی ہیں ان کو گھسیٹ کے سائیڈ پہ لے جاؤ ضروری نہیں کندے پہ اٹھانا ہے لائف کو دو ڈھنگ سے دیا جاتا ہے ایک سیدھی انگلی سے ایک ٹیڑی انگلی سے ٹھیک ہے اب آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے آپ ان لکڑیوں کے گھٹے کو سر پہ اٹھانا چاہتے ہو یا ان کو گھسیٹ کے آگے لے کے جانا چاہتے ہو کیونکہ جندہ وہی ہیں جو جندگی جندہ دلی سے جیتے ہیں میں اتنا ہی بولوں گی ایٹ آف سوٹ پرشانیاں آئیں گی جندگی میں پرشانیاں ختم نہیں ہوں گی پرشانیاں آئیں گی پیر کھلے ہیں آنکھیں ہی تو بندی ہیں کھولو پٹی نکل جاؤ ہاتھ کھولو نکل جاؤ کیا دکت ہے اگر آنے والی لائف میں پرشانیاں آتی بھی ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں ہے ان تینوں کارڈوں کو میں کلیریفائی کروں گی آپ لوگوں کے لئے کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت سٹریس میں آ گئے ہوگے فیوچر کے کارڈوں کو سیون آف پینٹیکلز کیوں پریشانی ہوگی کیوں دشمن ہی ہوگی دوسروں سے پیسوں کے لئے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پیسے کھائے تو پیسے نہیں دینے ہیں کسی کو پیسے نہیں دینے ہیں اپنے ہیں کسی پہ فالتو زیادہ وشواس نہیں کرنا ہے alert مل رہا ہے 10 of events کلیریفائی کر لیتے ہیں night of swords اس کا مطلب یہ ہے پریشانیاں جتی جلدی سے آپ کی طرف آئیں گی ہو سکتا ہے آپ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے but لیکن ایک طریقہ ہو سکتا ہے پریشانیاں سے لڑنے کا کہ اپنے پیسوں کو پہلے ہی سیو کر لینا پھر یہ دشمنیاں نہیں ہوں گی کسی سے پیسے بچا لینا اپنے آنے والے فیوچر میں اپنے لیے ایک کا ڈور لے لیتے ہیں five of vands five of vands کیا بتا رہا ہے کہ اپنے ہی ہو سکتے ہیں دشمن اس لیے سترک رہنا دل میں چھوڑا وہ ماریں گے جو اپنے ہوں گے تو اپنے کو سٹرونگ بنا لو اتنا سٹرونگ بنا لو کہ سامنے والا ڈچ بھی کرے نا آپ پہ فرق نہ پڑے اتنا سٹرونگ بنا لو اپنے آپ کو three of swords کو بھی clarify کر لیتے ہیں page of vands اس کا مطلب یہ ہے کہ alert ہو جانا اب جس سے پیار کرنا وہ mature بندے سے کرنا اپنے سے ایسے انسان سے پیار کرنا جو پیار کی value کرتا ہو جو اس طرح نادان نہ ہو page of vands والی energy میں نہ آئے آپ کی life میں جو آپ کی life میں آئے تو maturity لے کے آئے ٹھیک ہے تو میرا یہی کام تھا آپ کو بتانا present آپ کا بہت اچھا ہے future بھی اچھا ہو جائے گا ان کارڈ سے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے five of vands یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں لڑائی ہو رہی ہونا اس لڑائی میں پڑھنے کی جرورت نہیں سائٹ سے نکل جانا اور دل ہاتھ میں لے کے مت گھومنا اب کیونکہ دل میں چھوڑیاں چل جاتی ہیں بڑے آرام سے اس لیے کسی ایسے بندے سے اب دل مت لگانا جس میں بچ پناہ ہو جو کرو سو سمجھ کے کرو کوئی لو بولیں گے ریڈنگ کیسی تھی ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی past بھی دکھ بھرا تھا present تھوڑا سا اچھا ہے future پھر دکھ بھرا نہیں future دکھ بھرا نہیں ہے future دکھ بھرا آپ بنا سکتے ہو اس لیے angels نے ہمیں alert کیا ہے وشواس کرو پر اتنا مت کرنا کہ اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھو چیک ہے یہ energy یہ بتاتی ہے کہ لڑنے کی بھی ہمت رکھو یہ attraction کو بھی بتاتی ہے ہو سکتا آپ کو کسی سے attract ہو جو اتنا بھٹ وہاں بھی آپ کی اس سے نہ بنے پھر آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے پھر تو اس power کو اس والی energy سے آپ بچ سکتے ہو اس والی energy سے بچنا آپ کے ہاتھ میں آئے کہ جو بھی زندگی میں آئے سو سمجھ بچپنے والی حرکتے کرے تو پہلے دن ہی اپنے مجھے reading دیکھنے میں صرف reading آپ لوگوں کے لئے ڈالتی ہوں ہمیشہ positivity نہیں ہوتی آج کی جو energy ہے آج جو لوگ اس reading کو دیکھنے آئے ہیں یہ ان کی energy آج کی ہو سکتی ہے یہ cars اور یہ energy یہ سب ہمارے karma پہ depend کرتے ہم کیسا سوچتے ہیں ہم کیسا کرتے ہیں ہم دوسروں کے لئے کیسی بھاونائے رکھتے ہیں یہ اس پہ depend کرتے ہیں تو ابھی بھی کچھ غلط نہیں ہے بس سمجھداری دکھانا جب بھی کوئی پیار کافر آئے اس کو سمجھداری سے لینا اب کوئی نو سکھیا کوئی کم عمر کے انسان پہ دل مت لگانا کہیں یہ نہ ہو پھر دوبارہ وہیں گھم پھر کے پہنچ جاؤ جہاں پہلے تھے تھرڈ پارٹی آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے فیملی میں بھی کسی کو پیسے دو تو سوچ سمجھ کے دینا چاہے وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو کہیں کرتے ہو کیسے آپ کو بچاتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کر میں believe me you are beautiful by sim by tick care